بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوش اور آباد ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی سپرنگ چکن سپرنگ رول کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گی میں نے چکن لیا ہے ہاف کلو اور اپنی ساری ویجیٹیبلز کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے گاجریں، شمڈا میچ، بنگو بھی اور سبس پیاس ساتھ ہی میں نے ڈرائی سپیسز بھی لے لیا ہے پیاس میں نے بلکل آملیٹ کٹنگ میں چھوٹا سا ایک پیاس لیا تھا اس میں زیادہ پیاس اور ٹوماتر کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی چکن ڈال دیا اس کو ساتھ ہی ہم ہلکا فرائی کریں گے ساتھ ہی میں نے اپنے دوپہر کی کھانے کے لیے چکن کا کیمہ اور مطر بنائے تھے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ اپنی چکن اور مطر کی ریسپی بھی ضرور شیئر کروں گی ساتھ میں نے ڈرائی سپیسز لیا ہے نمک ہے ایک چمچ آدھا چمچ ہلدی ہے ایک چمچ لال مرچ ہے پیساوہ گرمسالہ ہے آدھی چمچ اور سوکا ادرک اور زیرہ ہے پیساوہ یہ میں نے چکن بنایا تھا چکن کا کیمہ اور مطر وہ تھی مزے کا بنا ہے اور ساتھ آدھی چمچ زیرے کی ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ بھی ڈالی ہے سپرنگ رول میں کالی مرچ اچھی رکھتی ہے بس ہم لوگ ذرا دیسی ہیں تو پھر لال مرچیں اور حلدی بھی ڈال لیتے ہیں ونہ تو اس میں صرف نمک اور کالی مرچ ہی ڈلتی ہے لیکن آپ جس طرح چاہیں اس طرح بنا سکتے ہیں تو میں نے صرف اس میں ایک چھوٹا سا ٹیماتر ڈالا ہے اس میں زیادہ پیاز اور ٹیماتر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں گریوی نہیں چاہیے سوکی سوکی سبزییں چاہیے اس میں تو یہ دیکھیں جو میں نے بھی بتایا تھا آپ کو کالی مرچ نمک لال مرچ حلدی پیساوہ پیساوہ اس میں گرم مسالہ ہے یہ چکن رول کی میں نے جو یہاں سے لی ہے تیار پٹییں تو بھی ڈرائی سپائسیز میں اس میں سارے اپنے ڈال لوں گی اور ان کو ڈال کے اچھی طرح سے میں بھونڈ لوں گی آپ لوگوں کو میری کیسی ویڈیوز لگ رہی ہیں مجھے امید ہے کہ اچھی لگ رہی ہوں گی تو آپ پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کامنٹس بھی کریں اپنی فیملی میمبرز اور اپنے فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کیسی گزر رہی ہے زندگی بس یہی ہے کبھی انسان کھانے کے ساتھ دوپیر کے کھانے تو بن رہا تھا تو میں نے کہا چلو میں سپرنگ رول بنا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں یہ آپ کو جس ٹیم بھوک لگتی ہے تو پھر اچھے لگتے ہیں اب میں نے اپنی ساری ویڈیوز بھی اس میں ڈال لی ہیں تو بس اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہماری ویڈیوز کا کلر خراب نہ ہو بس اس کو ایک سے دو منٹ ہم لوگ صرف پکائیں گے یہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں اور مسالے اس میں جو ہیں سبزیوں میں بھی آ جائیں تو یہ جو میں نے بنائی تھی چکن کا کیمہ اور مٹر اس کے پر ابھی میں فائنل ٹچنگ کر رہی ہوں اس میں ابھی میں سکاوہ گرم مسالہ پساوہ ڈال رہی ہوں دھنیاں مرچیں سب میں نے ڈال دیا ہے تو بہت مزے گا بنتا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی تو دیکھیں ابھی یہ سبزیوں بھی بالکل اس میں پک گئی ہیں بس یہی کلر ہمیں سبزیوں کا چاہیے اس سے زیادہ ڈارک ہمیں نہیں کرنا سبزیوں کا رنگ تو چکن کی جیسے تھوڑی سی بوٹی بڑی ہے تو جب میں رول بناوں گی تو چکن کی بوٹیوں کو تھوڑا سا میں ہاتھوں سے ان کے ریشے کر لوں گی تاکہ اچھی طرح سبزیوں میں گے پی شامل ہو جائیں تو بہت مزے کی یہ ریسپی لگتی ہے سپرنگ رول کی تو آپ سبزییں اگر آپ کے بچے پسند کرتے ہیں تو آپ ڈالیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ بہت قسم کے رول بنتے ہیں آلو کے بھی بنتے ہیں چکن کے بھی تو ابھی میں پٹییں میں نے لے لی ہیں تو میں اس میں تھوڑا سا مسالہ ایک چمچ سے ڈال کے اور اس کو فولڈ کر رہی ہوں رول کو اور ساتھ ہی میں نے آٹے کی بنائی ہوئی ایک چمچ دو چمچ آٹا لے کے اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے اس کی لئی سی بنائی ہوئی اس کو جھوڑنے کے لیے تو اس طرح یہ اچھی طرح سے جھوڑ جاتے ہیں اس طرح پھر نکلتی نہیں ہے ان کی کوٹنگ تو یہ میں اپنے رول بنا رہی ہوں اسی طرح سے سارے رول اپنے تیار کر لیں گے اب ان کو میں ہلکی آنچ پہ فرائی کروں گی آئل جب میرا ہلکا سا گرم ہو گیا تو تو پھر میں نے رول ڈالیں تھنڈے اگر آئل میں آپ ڈالیں گے تو وہ بلکل چپک جائیں گے اور صحیح طرح سے فرائی نہیں ہوں گے اس لئے آپ تھوڑا سا آئل پہلے گرم کر لیں پھر اس میں رول کو ہلکی آنچ پہ فرائی کر لیں تو کرسپی اور گولڈن ان کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ان کو بلیک نہیں کرنا تو کچھ میں شام کے لئے بھی بنا رہی ہوں باقی میں ان کو فریز کر دوں گی جس ٹرم شام کی چائے کے ساتھ ضرورت ہوئی تو نکالے فریج میں سے اور فرائی کر کے کھا لیے اس کا بہت مزہ آتا ہے تو آپ دیکھیں میں نے اپنے سارے رول فرائی کر لیے آپ اس کو مائنیز کے ساتھ چکن کیچپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو اچھا لگے آپ اس کو کھائیں اور ویجیٹیبلز ایک میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں دیکھیں اندر سے کس طرح سے مزے کی گلی ہوئی ہے اور مزے کی ہیں اور دھوان بھی دیکھیں نکل رہا ہے گرم گرم بہت ہی مزے کی رول بنے تھے تو آپ بھی ٹرائی کریں اپنے گھر میں اس سمپل سی میری ریسپی ہے سپرنگ رول کی چکن سپرنگ رول کی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب ضرور میرے چینل کو کریں تو اس طرح ہمارا حصلہ بڑھتا ہے اور ہم لوگ اچھی سے اچھی ویڈیوز اور بناتے ہیں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی